سلام علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہو اللہ المتنقون صدق اللہ العظیم وقال تعالیٰ فی شان حبیبه الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دُرُودِ پاک آوازِ بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مولا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذِلْكَرَمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْتَفَى بَلْلِغْ مَقَاسِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِحَلْكَرَمِ میں سب سے پہلے آپ تمام غلامانِ پیر سیال لجبال غریب نواز کو حضور پیر سیال غریب نواز کی زیارت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اور آپ اس لحاظ سے بلا شک و شبہ اپنے نصیب پر اپنی خوشبختی پہ فقر کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں جہاں ہر طرح کے فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح رورما ہو رہے ہیں مال کا فتنہ ہے اولاد کا فتنہ ہے صحت کا فتنہ ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی خرابی کا فتنہ ہے میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں وہ ایمان عطا فرمایا ہے اور اس ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائی ہے کہ جس ایمان کا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہلِ بیعت سے ہوتا ہوا خود نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلمہ تک پہنچتا ہے اور اگر اس خوشبختی اور سعادت مندی کے حصول کے سبب پہ غور کریں کہ یہ خوشبختی اور یہ سعادت مندی اللہ نے ہمیں کس وجہ سے عطا کی ہے تو دنیا میں ہر انسان پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں اور جب وہ اس نعمت پہ غور کرے تو اسے اس نعمت کے حاصل ہونے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ کوئی نہ کوئی سبب نظر آتا ہے کسی کے پاس اگر زیادہ زمین ہے تو وہ اس پر سوچے کہ یہ زمین میرے پاس کیسے ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے اپنے عباو اجداد سے ملی ہے حصے میں حضور پیر سیال غریب نوازدہ حکم ہے کہ اے کناتہ ساریاں کھول دیو مجمع بہت زیادہ ہے حبس ہو رہی ہے انتظامیہ دے حباب برائے مربانی اے کناتہ ہٹا دے تاکہ تازی ہوا آ سکے اے سیڑ تو بھی عابدہ حکمیں کھول دو عورتہ علی نہیں کھولنی عورتہ علی سیڑ تو نہیں کھولنی اے جڑی سامنے سیڑنہ دے کھولنی اللہ رب العزت نے جس اتے جڑا بھی یہ نام فرمایا اگر وہ اس کے سبب پر غور کرے تو اس کا کوئی نہ کوئی اس نعمت کا سبب اس کو نظر آئے گا کہ یہ نعمت اسے کس وجہ سے ملی ہے اپنے عباو اجداد سے ملی ہے کسی کاروبار کی وجہ سے ملی ہے اس کو تعلیم یا کسی ڈگری کی وجہ سے ملی ہے کسی بڑے عود منصب یا نوکری کی وجہ سے ملی ہے یہ ایمان یہ عقیدہ یہ محبت یہ عدب جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو عطا فرمایا ہے اگر اس کے سبب پر غور کریں کہ اللہ تعالی نے یہ نعمت ہمیں کس وجہ سے عطا کی ہے تو میں اور آپ اپنی خوشبختی پہ اور اس کے سبب پہ ناز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ ایمان کی حلاوت یہ خوشبختی یہ سعادت اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی غلامی کے صدقے سے عطا کی ہوئی ہے اور یاد رکھیں کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ اور ذریعہ جتنا مضبوط ہو سواری جتنی اچھی ہو گاڑی جتنی اچھی ہو ذریعہ اور سبب کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے جتنا بہتر ہو اس میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو اتنا ہی محفوظ تصور کرتا ہے اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا سبحان اللہ اسے یقین ہوتا ہے وہ برت پہ سو بھی جاتا ہے وہ ٹیک لگا کے نیند بھی لے لیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا پائلٹ جاگ رہا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ سویا نہیں ہے ڈرائیور جاگ رہا ہے جہاز کا پائلٹ جاگ رہا ہے اس لیے میں اگر سو بھی جاؤں تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا مجھے کہنے دیجئے کہ میرا اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ حضور پیر سیال کی صورت میں اتنا مضبوط ہے کہ اگر کو کمی کوتائی ہے بھی صحیح تو اس واسطے ذریعے پر اتنا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ ایمان کی گاڑی اپنی منزل مراد تک پہنچ کے رہے گی انشاءاللہ بے شک کیوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے حضور پیر سیال کا لقب ہی لجپال ہے آپ کی شورتی پوری دنیا میں اس لقب کے ساتھ ہے کہ آپ لجپال ہیں ذریعہ وسیلہ اتنا مضبوط ہے کمی کوتائی ہو بھی تو پریشانی کی بات نہیں ہے اس لیے کہ لقب لجپال ہے اور دنیا یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں جے دیجبان پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں مہربانی سوڑے ہیں مہربانی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس ذریعے اور وسیلے کی ضرورت کیوں ہے کیا اس کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں آخر اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے اس نسبت پر ناز کیوں کیا جاتا ہے اسے بنیاد کیوں بنایا جاتا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نظر کیوں نہیں آتا آخر اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو ہدایت کا رستہ بتانے کے لیے اپنے مقدس کلام کی صورت میں قرآن پاک اتارنا چاہا تو خلاقِ عالم نے اپنی اس کتابِ ہدایت کو بعد میں اتارا ہے اس کتاب کو سمجھانے والا تشریح کرنے والا محبت سے پڑھانے والا وہ چالیس سال پہلے بھیجا ہے پہلے صاحب ایک کتاب کو بھیجا ہے کتاب کو نازل بعد میں کیا ہے تاکہ لوگ جس نے کتاب کو سمجھانا ہے اس کو دیکھ لیں پرکھ لیں اس کے قریب آ جائیں اس سے محبت کرنے لگیں اس سے پیار کرنے لگیں جب اس کے پاس آ جائیں گے تو مجھے دیکھنا بھی آسان ہوگا مجھے سمجھنا بھی آسان ہوگا میری بارگاہ تک پہنچنا بھی آسان ہوگا ہم گناہگار جو اس زمانے سے گزر رہے ہیں ہماری رسائی اتنی بلندی تک تو ممکن نہیں ہے لیکن ہم اس واسطے تک تو پہنچ سکتے ہیں جو واسطہ کئی واسطوں سے ہوتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنا ہے سبحان اللہ اور حضور پیر سے اللہ اجپال غریب نواز آپ اپنے علم میں اپنے فضل میں تقویٰ میں تحارت میں روحانیت میں طریقت میں معرفت میں شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ فیض لینے میں اور وہ فیض لینے کے بعد آگے غلاموں میں تقسیم کرنے میں وہ عظیم المرتبت ہستی اور اس مرتبے اور مقام کی ہستی ہیں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلوہ زبا کو صورت کی ذرہ میں یا صیرت کی صورت میں اگر دیکھنا ہو تو وہ خاجہ قمر الدین سیال بھی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں دیکھ سکتا ہے اور یہ جو آپ سنتے ہیں غلامان پڑھتے ہیں کہ جس کی ہر ہر عدا سنت مصطفیہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے جن آنکھوں نے اس محبوب کا جلوہ دیکھا ہے جن آنکھوں نے اس محبوب کی مجلس اور صحبت اختیار کی ہے اس محفل کے رنگ کو دیکھا ہوا ہے خدا کی قسم وہ معبت کہ اس نشے میں گم ہیں کہ قیامت تک وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کیا کہنے اور اس بات کو اس ضرورت کو کہ آخر کیا وجہ ہے اس کے بغیر چارہ کیوں نہیں ہیں قبلہ شاہ صاحب نے بڑی سادی سی بات کر کے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے میں ان سے ہی برکت حاصل کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر یہ وسیلہ یہ ذریعہ ضروری کیوں ہے آپ لاکھوں روپے لگا کے گھر تعمیر کریں کوٹھی بنائیں بنگلہ بنائیں اس کے درو دیوار کو سجا دیں خوبصورت نگ روگن لگا دیں قیمتی فانوس بتیاں جلاد لگا دیں اس کے اندر اس گھر میں اندھیرہ ہی رہے گا وہ گھر اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا جب تک وابڑا والوں سے بجلی کا کنکشن نہ لے لیں ہے ہے سبحان اللہ اب یہیں پہ رکھ کے کہہ دیتا ہوں کہہ سکتا ہے کہ جناب وابڑا والوں سے کنکشن لینے کی کیا ضرورت ہے ہم کنڈی بھی تو ڈال سکتے ہیں میں نے کہا کنڈی ڈالنے سے تیرا گھر روشن تو ہو جائے گا لیکن دو نقصان ہوں گے سب سے پہلے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ تیرا چور کہلائے گا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تیرے گھر میں بجلی کی ضرورت کتنی ہے اور پیچھے سے پاور کتنی آ رہی ہے اس میں کنٹرول نہیں ہو سکے گا بجلی اگر زیادہ آ گئی تیری گھر کی ہر شہن کو جلا کے راہ کر دے گا تو شیخِ کامل مرشدِ کامل پیرِ کامل جہاں اور کئی کام کرتا ہے وہاں ایک فریضہ یہ بھی سر انجام دیتا ہے کہ بارگاہِ مصطفیٰ سے جو فیض ملتا ہے مرید کی کپیسٹی کے مطابق اسے آگے اس کے مطابق فیض عطا کرتا ہے کہ اس کے اندر زبد اور کنٹرول اور حاصل کرنے کی قوت کتنی ہے اس کے مطابق اسے وہ فیض عطا کرتا ہے اور پھر وابڈہ سے اگر کنکشن لینا ہو تو غور کریں آگا آپ اس پر تو اس کا تعلق پھر آگے ٹرانس فارمر کے ساتھ ہے ٹرانس فارمر کا تعلق آگے پھر گریڈ سریشن کے ساتھ ہے اس کا تعلق آگے ڈیم کے ساتھ ہے جہاں بجلی بن رہی ہے پراپر طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں سارے واسطے مکمل ہونے چاہیے بقاعدہ اپلیکیشن دے کر کنکشن لے کے میٹر لگوا کے جب گھر کو بٹن آن کرے گا تیرا گھر روشن ہو جائے گا بس یہ اپلیکیشن یہ میٹر کیا ہے یہ اپلیکیشن بیعت کی درخواست ہے یہ میٹر تیرا مرشد کامل ہے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بارگاہ مصطفیٰ سے مکینِ گمبدِ خزراء سے حضور کے صحابہ اور اہلِ بیعت کے ذریعے سے جو فیض وہاں سے نصیب ہو رہا ہے مرشد کامل اور بیعت کے ذریعے تیرے قلب کو منور کر دیں سبحان اللہ اور جب تیرا قلب منور ہوگا تیرا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا تیرا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا یہی وہ نسبتیں ہیں یہی وہ محبتیں ہیں یہی وہ احترام ہے یہی وہ عدب ہے جو ان پاک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے نصیب ہوتا ہے ظاہر بھی حضور کی سنت کے مطابق ہوتا ہے باطن بھی منور ہوتا ہے جب غلامی اور عدب نصیب ہوتا ہے یہاں اس عدب سے عدبِ مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے عدبِ صحابہ نصیب ہوتا ہے عدبِ اہلِ بیعت نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حضور پیر سالغری نواز کی حاضری غلامی سب کو نصیب رکھے اور اس نسبت کا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ کرم